راتے راتے ایفریفن دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ دیو تھان کس پرکار سے ہمیں بنانا ہوتا ہے کس پرکار سے اسے مارنا ہوتا ہے تو دیکھیں اس کو بنانے کے لیے ہمیں دو چیز کی آوشکتہ ہوتی ہے ایک تو گیرو یا جسے لال مٹی بھی کہتے ہیں وہ آپ کو کسی پنساری کی شاپ پر یا پھر جہاں پر پتائی کا سامان ملتا ہے وہاں پر ایزیلی مل جائے گا اور ساتھ میں ہمیں کھڑیا کی ضرورت ہوتی ہے کھڑیا بھی وہیں پر آپ کو م ملے گا پوجہ ساوی کی شاپ پر بھی یہ دونے چیزیں مل سکتے ہیں آپ کو یا پھر آپ چاہیں تو آن لائن بھی مانگوا سکتے ہیں ان کو ہم نے پانی میں اس طریقے سے گھول لیا ہے اور ان کو بنانے کے لیے ہمیں ایک ایر بٹ کی ضرورت ہوگی آپ چاہیں تو کسی سیک کے اوپر ماچس کی تیلی کے اوپر آپ کوٹن لپیٹ کر کے بھی بنا سکتے ہیں دوستو یہ جو چطر ہے کوئی کوئی لوگ تو اسے دیوار پر بناتے ہیں کوئی جمین پر بناتے ہیں اور اگر آپ دیوار خراب نہیں کر نہ چاہتے ہیں تو آپ پیپر پر بنا کر کے بھی دیوار پر چپکا سکتے ہیں تو دیکھیں دیوار کو اچھے سے گنگا جل سے ساف کر لیں اور ہمارے یہاں پر اس طریقے سے پرمپراغت طریقے سے بہت ہی پرانے سمیسے یہ بنایا جا رہا ہے اسی طریقے سے بنایا جاتا ہے گاؤں میں بامنی کہتے ہیں یعنی کہ براہمنی آتی ہیں اس کو بنانے کے لیے یا پھر گھر کی کوئی بزرگ مہیلہ جسے آتا ہو یہ بنانا وہ یہ بناتی ہے دوستو اس طریقے سے دیکھئے ہمارے یہاں پر اسے دیوار پر بنایا جاتا ہے تو دیو جو مانڈے جاتے ہیں بنایا جاتے ہیں وہ دیوار پر بنایا جاتے ہیں اور جو گھر کے سدسیوں کے چرن اور گو چرن جو بنایا جاتے ہیں وہ جمین پر بنایا جاتے ہیں تو دیکھیں اس طریقے سے ہم نے ایک چوکھانے جیسا بنا لیا ہے اور اس کے اس طریقے سے دونوں سائیڈ ہم اچھے سے سجا دیتے ہیں اور ڈیزائن آپ اپنے نسار کر سکتے ہیں اس طریقے سے کچھ بھی بنا سکتے ہیں تو اس میں گیرو کا وشش مہت ہ ہوتا ہے کوئی لوگ پوچھتے ہیں کہ ہم کیا رولی سے بنا سکتے ہیں دوستو اگر گیرو نہیں ملتا ہے مجبوری میں آپ رولی لے سکتے ہیں بٹ اسے آپ کاغج پر بنائیں دیوار پر ڈائریکٹ نہ بنائیں رولی سے اور اس طریقے سے دیکھیں ہم نے بہت سندر سا بنا لیا ہے یہ دیوتاؤں کا گھر جیسا مانا جاتا ہے جو ہم چار اور یہ سب بناتے ہیں بیچ میں ہم وشنو بھگوان یعنی کی مکھے دیوتا بنا دیں گے ان کا دیکھیں چکر شنک گدا اور یہ ساری چیزیں ہم بنا دیں گے جو بھی شبجن ہوتے ہیں وہ سب ہم بنا دیں گے تو یہ ہمارے دیو ہو گئے ہیں یہ شریحری وشنو بھگوان جی کو ہم نے بنا دیا ہے بیچ میں اور اس کے بعد میں ہم پنچ دیو بناتے ہیں تو کوئی کوئی بولتے ہیں اس کو کہ یہ پنچ پانڈو ہے اور یہ چھٹے نارائن ہے لیکن میں انہیں پنچ دیو ہی مانوں گی اور یہاں پر اوم سواستک جو بھی آپ کے شبچن آتے ہو وہ آپ بنا سکتے ہیں سورے چندر اس طریقے سے آپ چاہیں تو اور بھی سمپلی طریقے سے بنا سکتے ہیں سمپل طریقے سے کیسے بناتے ہیں ہو سکتا تو اس کا ویڈیو ضرور آپ کے ساتھ شیئر کروں گی دیکھیں ماتا لکشمی جی کا پرتیق ہمارا یہ دل کمل ہوتا ہے تو وہ ہم نے بنا لیا ہے اور تولسی جی کا گملا اور اس طریقے سے دیکھیں ایک دھار جاتی ہے وشنو بھگوان سے اس طریقے سے ہمارے آپر یہ مایہ چکر بنایا جاتا ہے کیونکہ بھگوان وشنو کی مایہ سے ہی سارا سنسار چلتا ہے تو یہ جو اس طریقے کی جو دھار ہے وہ گھر کے باہر تک دروازے تک جاتی ہے تو آپ اس دھار کو دروازے تک لے کر کے جائیں اور وہاں پر ضرور چرن بنائیں وشنو بھگوان کے اس کے بعد میں دیکھیں ہم گھنیچے بنا لیں گے گو ماتا بنا لیں گے اور گو کا بچڑا بنا لیں گے اور دیکھیں یہ ویکنٹ دھام کی سیڈی مانی جاتی ہے تو وہ بھی آپ بنا لیں تو اس طریقے سے جو بھی آپ ایزیلی بنا پائیں وہ سب آپ بنا سکتے ہیں دوستو آپ میرے اس چطر کا پرنٹ آؤٹ بھی نکلوا سکتے ہیں سکرین شاٹ لیلی چے کا لاسٹ میں اور اس کا آپ پرنٹ آؤٹ بھی نکلوا سکتے ہیں تو آپ کی پوجا اور بھی ایزی ہو جائے گی اگر آپ کہیں باہر ویدیش میں رہتے ہیں اور بنا نہیں سکتے ہیں تو آپ ان کا بھی پورے ویدیویدان سے پوجن کر سکتے ہیں میں نے یہاں پر دیکھیں دیپک بھی بنا دیئے ہیں کیونکہ کارتک ماس میں دیپک کا اتدک مہتو ہوتا ہے تو اس طریقے سے ہم نے یہ اپنے دیوتا مانڈ لیا ہے بنا لیا ہے اس طریقے سے دیکھیں اور اس کے بعد میں دوستو کھڑیا سے بھی ہم اس کو اس طریقے سے ٹیک دیتے ہیں بہت ہی شب رہتا ہے اس طریقے سے تھوڑی دیر بعد جب یہ سوک جاتا ہے تو بہت ہی سندر اوبر کے آتا ہے ہمارا چتر اور اس کے بعد میں دوستو ہم جمین کو ساف کریں گے اچھے سے اور اس جمین کے اوپر گھر میں پریوار کے جتنی بھی صدسے ہوتی ہیں اتنی چرن بنائے جاتے ہیں یعنی کی ایک صدسے کے دو پیر بنائے جاتے ہیں گو ماتا کے چرن بنائے جاتے ہیں گو پدم جسے ہم بولتے ہیں یہاں پر دیکھیں یہ ہمارے دو پیر کو یہ بنائے جاتے ہیں یہاں پر پوجن کی ساری سامگری رکھ دی جاتی ہے اور شام کو گودھولی بیرا میں یعنی کی جب سورے چھپ جاتے ہیں اس کے بعد ہی دیو کو اٹھایا جاتا ہے تو اس طریقے سے آپ بنائے لیں اور ان کا فیسرجن کیسے کیا جاتا ہے وہ ویڈیو میں نے ڈالا ہے چینل پر آپ دیکھ سکتے ہیں آگے بھی ڈالنے کی کوشش کروں گی تو اس طریقے سے ہم اپنے دیو مانتے ہیں ساتھی ساتھ اس طریقے سے دیکھیں پانچ پانچ دھارائیں بہائی جاتی ہیں یہ کچن میں مکھے دروازے پر آپ دونوں سائیڈ پانچ گیرو سے اور پانچ کھڑیا سے اس طریقے سے ٹپکایا جاتا ہے آپ جیسے آپ نے یہ بڑ لیا اس کو اس طریقے سے ٹپکا دے وہ ٹپکنا چاہیے ٹپکتے ہوئے دیکھنا چاہیے اور گھر میں جتنی بھی دوار ہیں ان سب ہی پر ہمیں ویشنو بھگوان کے چرن بنانے ہوتے ہیں مکھے دوار پر کمروں کے دوار پر اور اس طریقے سے آپ رنگولی اوشے روپ سے یہاں پر بنا دیں تو آئی ہوپ ویڈیو آپ کے لئے یوسفل رہا ہوگا ویڈیو یہ تھوڑا بھی یوسفل لگایا تو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو جہ جہ دہ شیئے کریں اور کومنٹ باکس میں رادے رادے اوشے لکھیں دوستو آج کے لئے اتنا ہی رادے رادے